پیشی کا معاملہ اور اب جو خبر اس کے مطابق ویڈیو کانفرنسنگ سے پیش ہونے کی دی اجازت پہلے فیزیکلی پیش ہونے کا دیا تھا آدیش تو یاسر مالک کو اب فیزیکلی کورٹ میں حاضر نہیں ہونا ہوگا بلکہ وہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پیش ہو سکتے ہیں یہ اس وقت کی اہم خبر ہے یاسر مالک کے کورٹ میں پیشی سے جڑے بابلے پر یہ اس وقت کی اہم خبر فیزیکلی کورٹ میں پیش ہونے کا بابلہ تھا دلی ہائی کورٹ نے سنشودر کیا ہے ویڈیو کانفرنسنگ ذریعے پیش ہونے کی اجازت دی ہے پہلے فیزیکلی پیش ہونے کا آدیش دیا تھا اس بارے میں زیادہ جانکارک ساتھ ہمارے ساتھ جو ٹکے ایمارے سبادہ تھا سوشیل اور کیا اپ ڈیٹ اس معاملے میں ہے دیکھیں معاملہ ٹرین فنڈنگ سے جڑا ہوا ہے جس میں نائے کی طرف سے ہائی کورٹ میں ارجی داخل کی گئی تھی اور یاسر مالک کے خلاف اس پورے معاملے میں موت کی سجا کی مانگ کی گئی تھی حالانکہ اس پورے معاملے میں نوائی کے دوران کورٹ نے انہیں فیزیکلی پیش ہونے کا آدیش دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ خود اپنا پاکش رکھیں لیکن نائے اور تحان ایتھارٹی کی طرف سے ایک اور یاچکہ لگائی گئی کورٹ میں اور یہ جانکاری دی گئی کہ یاسر ملک کو لے کر بہت زیادہ خطرہ ہے اور ایسے میں اگر ان کو پیش کیا جا سکتا ہے تو کہیں نہ کہیں جو یہ خطرہ ہے وہ بڑھ جائے گا اور اسی آدھار پر نائے اور تحان ایتھارٹی کی طرف سے دلی ہائی کورٹ سے مانگ کی گئی کہ ان کو فیلحال ورچول کے تحت یعنی کی ویڈیو کانفرنسنگ کے تحت پیش پیش ہونے کا آدیش دیا جائے حالانکہ کورٹ نے اس پورے ماملے کی گمبرتہ کو دیکھتے ہوئے یہ اپنے آدیش پہ سنسودھن کیا اور یہ کہا کہ وہ نو آگست کو ویڈیو کانفرنسنگ کے دوارہ جب ماملے کی سنوائی ہوگی تو وہ پیش ہو سکتے ہیں لیکن فیزیکل ہی ان کو پیش نہ کیا جائے یہ ماملہ بیباد میں اس لیے بھی آیا کیونکہ بھی حال ہی میں ایک ماملے کی سنوائی کے دوران یاسن ملک سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے جس پر نہ کیونکہ سپریم کورٹ نے حیرانی جتائی بلکہ گرہ منترالے کی بھی طرف سے اس پورے ماملے میں حیرانی جتائی ہو اور اس پورے ماملے میں انکوائری بیٹھائی گئی اور تیہاڑ جیل کے تمام جو بڑے ادھکاری تھے ان کے خلاف کروائی کی گئی ان تمام پہلوں کو دیکھنے کے بعد ہائی کورٹ نے ایک بڑا آدیش دیتے ہوئے اپنے آدیش میں سنسودھن کیا اور یہ کہا کہ اب جب نو آگست کو سنوائی اس پورے ماملے میں ہوگی اس دوران یاسن ملک کو ویڈیو کانفرنسنگ کے دورا پیش کیا جائے گا سوشیل بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے تو یاسن ملک کو اب ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پیش ہونا ہے اگلی سبات جب بھی ہوگی جیسا ابھی سوشیل بتا تھے کہ نو آگست کو سبات ہے پیشی کا ماملہ ہے تو انہیں اب فیزیکلی پیش نہیں ہونا ہے اپنے آدیش میں آئے کورٹ نے اس پہ سنجدن کرتے ہوئے اوٹھے فیزیکلی حاضر ہونے سے اس پر ایک طرح سے روک لگاتی ہے اب وہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کوش پہ کوٹ پہ پیش ہو سکتا ہے کشمیر میں پلواما اور کلگام میں این آئی اے نے چھاپے ماری کی ہے پلواما اور کلگام میں نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے چھاپے ماری ہوئی ہے اگرگنڈ اور ستھرگنڈ میں ایجنسی نے چھاپے مارے ہیں این آئی اے نے پوشتاش کے لیے تین لوگوں کو حراست پہ لیا ہے ٹیرر فنڈنگ معاملے میں یہ کاروائی کی گئی ہے تو یہ کاروائی ہوئی ہے پلواما میں اور کلگام میں جہاں پر این آئی کی چھاپے ماری ہوئی اور اب خبر کے مطابق این آئی کی جو چھاپے ماری ہوئی ہے اس میں پوشتاش کے لیے تین لوگوں کو حراست پہ لیا گیا ہے اینائی کی طرف سے جنوبی کشمیر کے پلواما اور کلگام عزلہ میں آج صبح ہی چھپ ہماری انجام دی گئی اور اس حوالے سے اگر ہم زلہ کلگام کی بات کریں تو زلہ کلگام کے دو علاقوں میں آج صبح جو اینائی کی ٹیمیں ہیں وہ روانہ ہوئی اور یہاں پہ دو مقامات پہ کاروائی انجام دی گئی یہاں شچ علاقے میں جو ہیں عمر گنائی جو فارمر کل ملٹنٹ ہے ان کے گھر پہ چھپ ہماری انجام دی گئی اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کسو حالان کی بات کریں تو کسو حالان میں بھی دو مقامی شہریوں کے گھروں پہ بھی چھاپے مارے گئے اور فلحال ابھی جو ہیں اینائی اس میں تحقیقات کر رہی ہے ان دونوں مقامات پہ جو ہے کیا زبطی ہوئی ہے کن لوگوں کو جو ہیں اپنی تحمیل میں لیا گیا ہے وہ ابھی دیکھنا باقی ہے لیکن فلحال ابھی پوچھتا جو ہیں اس حوالے سے جاری ہے انویسٹیگیشن جاری ہے اور قومی تحقیقاتی ایجنسی نے آج یہ جو صبح کسو حالان اور شد علاقے میں کاروائی انجام دی دی ہے اس کی جو ہیں تفصیل آنا باقی ہے اور ہم آپ کو بتائیں کہ یہ چھاپا مار کاروائیاں جو ہیں ماضی میں بھی انجام دی گئی ہے اگر ہم ایسا کی بات کرے یا پھر اینا کی بات کرے تو مختلف ایجنسیوں کی طرف سے یہ کاروائیاں انجام دی جاری ہے چاہے وہ ملیٹنسی ریلیٹڈ ہیں یا پھر نارکو ٹیرریزم ریلیٹڈ ہیں تو ان معاملات میں اس طرح کی کاروائیاں انجام دی جاری ہے اور ساتھ میں ہم آپ کو بتائیں کہ ابھی اینا ایک کا پریس ریلیز جو ہیں وہ آنا باقی ہے اس میں کیا ڈیٹیلز ہوں گی وہ بھی دیکھنا ابھی باقی ہے اور دکشن کشمیر سے لاپتہ جوان کا ریسکیو کیا گیا ہے جوان کا نام جاوید احمد وانی ہے جاوید احمد سے جلد ہی پوچھتاش کی جائے گی جی ایم سی انتناگ میں میڈیکل چیک اپ کرایا گیا ہے دکشن کشمیر سے جوان لاپتہ ہوا تھا تو جاوید احمد سے جلد ہی پوچھتاش کی جائے گی جاوید احمد سے یہ پوچھتاش ہو رہی ہے ایک سنیوک ٹیم جو ہے پوچھتاش کرنی کی انتناک میں جی ایم سی انتناک میں میڈیکل چک اپ کرایا گیا ہے دکشن کشمیر سے لاپتہ ہوا تھا یہ فوجی جوان 29 جولائی کو دیر شام یہ لاپتہ ہوا تھا اور اب اس کا ریسکیو کرا لیا گیا جو خبر ہے اس کے مطابق دکشن کشمیر سے لاپتہ جوان کا ریسکیو کیا گیا ہے جوان کا نام جاوید احمد وانی ہے جاوید احمد سے جل ہی پوچھتاچ ہونی ہے سنیوکٹ ٹیم جو ہے وہ پوچھتاچ کرے گی جی ایم سی انتناک میں بیڈیکل چک اپ کرایا جا چکا ہے دکشن کشمیر سے یہ جوان جاوید لاپتہ ہوا تھا اور بلکل ہمارے ساتھ جاوید کی فیملی جو حالیہ دنوں لاپتہ نوجوان حوج میں جو کام کر رہا تھا اس کے اہلے خانہ ہمارے ساتھ ہے کافی خوشی ان میں پائی جا رہی ہے یہ بتائیے کی جو جنیا آپ نے کل یہ خبر سنی تو آپ کا کیا ریاکشن تھا اور اس حوالے سے کیا آپ کہنا چاہیے ہم بہت خوش ہو گئے ہیں ہم اپنی گھر سے نکل کر گئے ہیں اور آنگر میں بیٹھ کر گئے ہیں ہم نے اچھے سے خوشی بنائی بٹھائی باڈی ہر کسی کو اطلاع دی خون کیا سب کے ساتھ بات کیا ہم شکر گزار اس کا ہے ڈی سی صاحب کا آرمی کا فوج انڈیان آرمی کا ہر کسی کا شکر ہے فلیس کا ایس اوچو صاحب کا گورنر صاحب کا میڈیم والی صاحب کا ہم سب کی شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ ہمارا بائی سہت سوالت واپس آ گیا ہم اپنے گھر میں بہت خوشی رہا ہر رشیداروں کو پھون کیا ہر کسی کو خاص کر اپنے گاؤں کو جہاں میرا بائی رہتا ہے اس گاؤں کو مبارک بات دیتے ہیں کیونکہ اس نے بھی بہت کوشش کی ہے ہر کسی نے کوشش کی ہے ہمارا بائی سہت سلامت واپس آ گیا اور بلکل یہ ان کی سسٹر اور اس کے لئے ان کی ماں جو ہیں جاوید کی ان سے بھی بات کرنے کی پوشش کریں گے اور یقینی طور پہ یہ چھ دن جو ہیں اس فیملی کے لئے قیامت سے کم نہیں تھے یہ انتاو کی بہن آوو تو ہے بہ سہت سلامت یہ لڑکن واپس یہ کچھ پوچھو تو ہے یہاں تو یہاں خبر بودھو کیونکہ شہدو آ گئی شہن دھون مز کیا سیٹویشن راک کیا سیٹویشن کال پک ہاتھ اس میں خوشی سیٹھا خوشی آسم میں ہاتھ وچھ سلوڑکو میں ہاتھ ملاکات کی کور بہت خوش چھ سوڑکیں گیا بچہ سکران گزارش پلیسز گوورنر سابس یہ مبارک آرمی چھ مبارک خوشش مبارک دیشی سابس چھ مبارک تہین پس چھ مبارک اشتی سابس چھ مبارک میں چیم گام کس گامت مبارک کیا زیمتیا میں یڑو والا چھ مبارک کیا زیمتیا میں یڑو والا چھ مبارک اور بلکل آیش اگر جاوید سابس چھ ملاکات چھ چھ اٹھیک تو کیا چھ مکر سیٹویشن آہا نا سچھ اٹھیک میں تھوڑا بہت چھ تہینیس کامزوری آمز بلکل آچھا یہ خوشی وگر آچھ تو رات پڑھان کیوں تمہا ہو آسپنز گارس مال کال پٹوز آسالیان کٹھاچ موبائل آمز جوتو اور شکریہ یہ آپ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے جایوید کی فیملی جو ہے جو مسنگ آرمی جوان حالے یا دنوں 29 تاریخ کی اگر ہم بات کرے تو اس دن سے لاپتہ تھا کل جو ہے اس کو بازیاب کیا گیا اور اس حوالے سے جو ان کی فیملی ہے اس میں کافی خوشی پائی جا رہے ہیں زہوریدوی نیو جیو نیت ورک اور نیٹ ورک ایٹین کے مینجنگ ایڈیٹر آنند اسیمر نے ال جی منو سنا سے خاص بات چیت کی اس خاص بات چیت میں ال جی نے دھارہ تین سو ستر سمیت کئی مددوں پر اپنی رائے رکھی منو سنا نے کہا کہ شوی نگر میں قریب 35 سال سے بہرم کے جلوس پر پابندی تھی لیکن اس بار بہرم نکالے گئے جو ایک اچھا قدم ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 35 سال بعد لالچوک سے تازیہ نکلا ابھی حال فلال آپ بھی اس میں شریک ہوئے تھے تو اس کو آپ اچیومنٹ مانیں گے یا پھر اسے اپیزمنٹ کہیں گے نہیں ایک کوشش ہم سب کی ہے کہ جمہو کشمیر میں جس بھی سمو جس بھی بیسواس کے لوگ رہتے ہیں ان کی بھاوناؤں کا دھارمی بھاوناؤں کا بھی یادر ہو چونتی سال سے زیادہ ہو گیا تھا ایک بڑی عبادی سیاہ بھائیوں یہاں ہے اور کنی کارنوں سے آٹھویں دن کا جلوس و دسویں دن کا جلوس ان کا پرتبندیت ہو گیا تھا نبے سے پچھلے سال میں ایسس کر رہا تھا میں نے بتایا کہ تیسرہ سال ہے تو آتے ہی تو میں کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا تھا پچھلے سال میں نے ایسس کیا مجھے لگا کہ نہیں ان کی بات وجیب ہے میں نے سمجھنے کوسیس کی اور اس بار ہم نے فیصلہ کیا پر ساتھان کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور ان سریلیجیس لیگر سے بھی میں لگا تار سمپرک میں تھا انہوں نے بھی کافی صحیح کیا پورے جمہو قسمیت کی عوام نے اس میں صحیح کیا اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے ایک اچھا سنڈیس گیا ہے اور کیول محرم نہیں میں نے جوید منائی جا رہی تھی تب بھی میں حضرت بڑھا کر کے یہاں کئی انتظامات دیکھ رہا تھا سری عمرانہ جی کی یاترہ ہے تو یاترہ بھی اچھے دھنگ سے ہو اس کے لئے بیس کیم سے لے کر کے اور ہر پرکار کی بیوستہ کی جا رہی ہے اور آپ کو بتاتے ہوئے مجھے ہر سورہ ہے کہ پچھلے دس سالوں میں سب سے زیادہ بابا کے بھکت ابھی تک ترسن کر چکے ہیں یہاں کڑاور بڑھنے والا ہے اور جو فیڈبیک بھکت دے رہے ہیں وہ کافی اچھا دے رہے ہیں نائنٹی فائیب نائنٹی سکس پرسنٹ سے زیادہ سیٹسفیکٹری یاترہ یاترہ کی سویدھاؤں کو لے کر کے ان کا فیڈبیک ہے تو ہر پرک کے آئیوجنوں میں پرساسن کی یہ جمعیداری ہے کہ چاہے وہ مچائل ماتا یاترہ ہو رہی ہو چاہے بڑھا مرنات یاترہ ہو رہی ہو چاہے بھائی سندے بھی کی یاترہ ہو کسی بھی دھرم کا آئیوجن ہے چاہے سکھوں کا تیوار اس میں بھی میں گیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے دیس کی اور خاص طور سے جمعیداری قسمیت کی خوبصورتی ہے اور اس خوبصورتی کو ہمیں بنائے رکھنا ہے یہی بھائی چارہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں میسنگ تھا جو قائم ہو رہا ہے اور فیلالک چھوڑا سب بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پرائیم نون میں خبروں کا سسلہ جاری رہے گا سکسٹین چینلز سرکشہ جانگاری تھی جا رہی ہے سولر میں چکی مول کے پاس این ایچ کو بحال کرنے کا کام جاری ہے یہاں بھوز کلن سے فور لین کا نام و نشان مٹ گیا ہے موقع پر پہنچی نیٹورک ایٹنگ کی ٹیم نے نیشنل ہائیوی کو بحال کرنے کی کوششوں کے بیچ یہاں بھنسے لوگوں سے بات چیت کی کلو اور منڈی زلے کے سیما بچورا کٹولا سڑک مارک پر سواریوں سے بھری ٹیمپو ٹرائیولر ہاتھ سکت بریک کے بعد پھر آپ کا سواغت ہے سریڈگر میں ایک یووٹی کے بائک سٹنٹ کا ویڈیو بائرل ہوا ہے ٹرافیک پولیس نے اس ماملے میں کاروائی کی ہے اور یووٹی سے کہا ہے کہ دوبارہ ایسی حرکت برداشت نہیں کی جائے گی اور یہ ہے وہ ویڈیو جو آپ اس وقت سکین پر دیکھ رہے ہیں بائک پر سٹنٹ کرتے ہوئے ایک لڑکی کی یہ تصویر ہے اور اس پر ٹرافیک پولیس نے کاروائی کی ہے اور سریڈگر میں یہ ایک یووٹی کے بائک سٹنٹ کا ویڈیو ہے جو وائرل ہو گیا ہے ٹرافیک پولیس نے اس ماملے میں کاروائی کی ہے اور یووٹی سے کہا ہے کہ دوبارہ ایسی حرکت برداشت نہیں کی جائے گی یہ دیکھیں وہ تصویر سریڈگر سے یہ تصویر ہے بائک سٹنٹ کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس سے پہلے آپ نے کئی ایسے سٹنٹ دیکھوں گے اس میں آپ تو سے لڑکے دیکھتے تھے اس میں ایک لڑکی ہے ایک یووٹی ہے اس کا جو کٹول ہے بائک پر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ کہیں نہ کہیں ٹرافیک نیوموں کے خلاف ہے اور اس لئے بائک سٹنٹ کا یہ ویڈیو جب وائرل ہوا ٹرافیک پولیس نے اس ماملے میں کاروائی کی اور یووٹی سے کہا ہے کہ اور ایک طرح سے سخت ہدایت دی ہے کہ دوبارہ ایسی حرکت برداشت نہیں کی جائے گی آگے پڑھتے ہیں خبر حریانہ سے جوڑی ہے دلی دورے کے دوران ہمارچر پردیش سے جوڑی ہے خبر دلی دورے کے دوران سی ایم سکو یعنی ہمارچر پردیش کے سی ایم سکردر سے سکو آج پھر سنسط پہنچیں جانوں نے پی ایم موڈی سے ملنے سے پہلے کانگرس نیتا سونیا گاندھی اور راہل گاندھی سے ملقات کی یہ وہ تصویر ہیں جس پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارچر پردیش کے سی ایم سکو اندر سنگ سکو ان دنوں دلی میں ہیں پچھلے دو تین دنوں سے دلی کے دورے پر ہیں اور آج جو خبر آ رہی اس کے مطابق انہوں نے پی ایم سے ملنے سے پہلے آج وہ جب سنسط پہنچی تو انہوں نے پی ایم موڈی سے ملنے سے پہلے کانگرس نیتا سونیا گاندھی اور راہل گاندھی سے ملقات کی یہ اسی ملقات کی وقت کی تصویریں ہیں جس پر آپ دیکھ سکتے ہیں سکو راہل گاندھی کے ساتھ نظر آ رہے ہیں تو سی ایم سکو دلی میں ہیں انہوں نے آج ایسی بھی خبر ہے کہ وہ پی ایم سے بھی ملیں گے یا تو وہ مل چکے ہیں یا ملیں گے لیکن اس سے پہلے سونیا گاندھی سے وہ ملے اور راہل گاندھی سے بھی انہوں نے ملقات کی ہمارجر پردیش کے منڈی میں چھے میل کے پاس چنڈگر منالی ہائیوے بہال ہو گیا تھا دیر رات اسے دو دن بعد کھولا گیا تھا لیکن رات میں پہاڑی سے پتھر کرنے کے بعد ہائیوے پھر بند ہو گیا ہے جس کے بعد یدھستر پر ملوہ ہٹانے کا کام کیا گیا اور کچھ گھنٹوں میں ہی یہاں یاد آیات پھر سے بہال کر دی گئی تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ یہ جو رستہ تھا بہت چکی یہ بہت بزی ہے چنڈگر سے منالی ہائیوے بہال کر دی گئی ہے اور دیر رات اسے دو دنوں بعد کھولا گیا تھا لیکن رات میں پہاڑی سے پتھر کرنے کے بعد ہائیوے پھر سے بند ہو گیا تھا جس کے بعد یدھستر پر ملوہ ہٹانے کا کام کیا گیا اور کچھ ہی گھنٹوں میں پھر سے یاد آیات بہال ہو گی ہمارچل نیرماتہ ڈاکٹر یشواند سنگھ پربار کی آج جائنتی ہے اس موقع پر ہمارچل ویدھان سبا میں ویشش کاریکرم کا آج جن کیا گیا جس میں ویدھان سبا جکش سمیت ستہ اور ویپکش کے ویدھائک شامل ہوئے یہاں نیتہ برتیپک جیارام تھاکو نے کہا کہ یشواند سنگھ پرمار سب کے تھی پورو میں بھاجبہ سرکار کے سمیے اس کاریکرم کو راج جاتی تھی گرہ پیٹر ہاف میں بڑے اسطر پر منائے گیا ڈاکٹر پرمار پرنے سے پرنے ملتی ہے کہ جیون کے انتیم دور تک رہنا چاہیے سیوہ کا بھاؤ رہنا چاہیے یہ پرنے ملتی جیسا لوگوں محبکا ہے وہیں ڈاکٹر پرمار کے گریز زیلے سرکار میں بھی کاریکرم کا آجوچن کیا گیا اس پردیش کے نرماتہ ڈاکٹر زوشنز کی پرمار جی کا ہم جینتی منا رہے ہیں وہ ایک ایسے وقتیتوں کے دھنی تھے کہ جنہوں نے اپنے جیون میں سو ایم بھی بہت بڑی پراکاشتہ تک پہنچے ایک میجسٹریٹ کے پر بریٹش ریم میں پہنچنا اپنے میں ایک بڑی بڑی پلبدی تھی اس کے باپ جو وہ ایک عام ناغرک کا جیون جینے میں آفستہ رکھتے تھے ایک اکمہ دی تھی کہ سڑکیں ہماری جیون ریکھا ہیں اگر سڑکیں ہوگی تو بکاس ہوگا نرمان ہوگا پرگتی ہوگی ہم دنیا کے میپ پہ آئیں گے وہ سب اس مہان نیتا کا ایک پریکلپنا تھی ان کا سپنا تھا جو آج ہم ساکار کر رہے ہیں اس کے بعد ہی نیتا ہوں نے بہت کام کیا لیکن ان کی ان سڑکوں میں رنگ بھرنے کا کام سکسسیب چیف نسٹس نے کیا یشون سنگھ پرمار جی کے جیون سے ہم کو ایک چیز نہیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے آگے بڑھنے کیلئے سنگرش کرنا لکش ہے کتنا بھی کچھن ہو مشکل ہو جتل ہو لیکن اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے اس وقت ہی کچھن پرستیتیوں میں بھی انہوں نے آنے والے سمائے کے لیے کہ ہمارا ویزن کیا ہونا چاہیے کام کرنے کا طور طریقہ کیا ہونا چاہیے ہماری پراتھمکتہ ہے اس ہماری پراتھمکتہ ہے اس ہماری پراتھمکتہ ہے اس ہماری پراتھمکتہ ہے بھولک دیشیزوں جو کٹھن پردیش ہے اس میں کس پرکار کی ہونی چاہیے ان کو ہنگت کیا ان کو پرائیٹائز کیا اور اس کے بعد ان پر کام کیا اور آپ کی آواز کو سائبر اپرادھی کسی بھی ویقتی کو تھگی کا شکار بنانے میں پریوک کر سکتے ہیں کانگڑا کے اے ایس پی ہٹیش لکھن پال نے اسے لے کر ستر کیا ہے انہوں نے کہا کہ آرٹیفیشل انٹریجنس کی بہت سی ایپ بن گئی ہیں جس میں سائبر اپرادھی آپ کی آواز اور فوٹو کا استعمال کر کے آرٹیفیشل انٹریجنس کا استعمال کر ایسی گھٹناوں کو انجام دے سکتے ہیں ایسے میں کسی ویقتی یا جشتدار کی اور سے وائس یا ویڈیو کال پرابت کرنے کے بعد پنہ پشتی کریں کہ کیا آپ نے کسی پرکار کی پیسے کی مانگ کی ہے یا نہیں اور اس کے ساتھ ہی اس بولٹر میں فلحال اتنا ہے لیکن نیو دیتیف جے کے لیچ پر لگاتار بڑی اور اہم خبروں کا سسنہ جانے رہے گا